بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فوجی ٹیپ چینل میں آپ کا خوش احمدید کہتے ہیں جب بھی آپ ائرلائن ٹکٹ بوک کرواتے ہیں ائرلائن کی کسی بھی ائرلائن کی تو آپ کے لیے جو سب سے اہم چیز ریٹ کے بعد وہ ہوتی ہے کہ کیا ری فنڈ ٹکٹ ہو جائے گی ٹکٹ کینسل ہو جائے گی کیا ٹکٹ کو چینج کروانے کے لیے کیا پرابلم ہوگی تو آج میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف سعودی ائرلائن کی پالیسی کے بارے میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے چیز کہ اگر آپ نے ٹکٹ چینج کروانے ہیں اور سپیشلی کرونا کے دور میں تو آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں دینا ہوں گے جو جتنے کی بھی آپ نے ٹکٹ لی ہوئی تھی کرونا کے وجہ سے فلائٹس بند ہوئی پھر اوپن ہوئی ابھی بھی اگر آپ کے پاس ٹکٹ پڑی ہوئی ہے تو آپ اس ٹکٹ کو چینج کروا کے کسی بھی ڈیٹ پر ایڈجسٹ کروا کے آپ بغیر اضافی چارجز کے وہ ٹکٹ لے سکتے ہیں دوسرا سوال اگر آپ کا پروگرام بنا جانے کا آنے کا آپ نے ٹکٹ بک کروائی اور آپ ائرپورٹ پر پہنچ گئے پہنچنے کے بعد کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ آپ کو نہیں جا سکے فار ایکزمپل آپ کی امیگریشن نہیں ہوئی امیگریشن والے نے آپ کو روگ لیا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے خیال میں آپ کا ویزا ویلیڈ ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ نہیں جی آپ کو ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا فیملی ویزا والوں کو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ویزا انہوں نے ایکسٹینڈ کیا نہیں وہ بھول گئے یا انہوں نے پتا نہیں تھا ایکسٹینڈ کرنا تھا یا ایکسٹینڈ کیا تھا انہیں سمجھ نہیں لگی کہ ایکسٹینڈ ہوا یا نہیں ائرپورٹ پر پہنچے تھے نہ نکھایا جی آپ کا ویزا تو ایکسپائر ہو چکا ہے آپ کو واپس جانا پڑا اور بہت زیادہ ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ائرپورٹ پر پہنچ کر آپ واپس سم ٹائم چلے جاتے ہیں ایسی صورت میں سعودی ایرلائن کی جانب سے کہا گیا کہ فلائٹ کی روانگی سے دو گھنٹے قبل آپ اپنی فلائٹ کا ٹائم چینڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے فلائٹ کی ڈیٹ چینڈ کر سکتے ہیں یعنی اگر آج کی آپ کی فلائٹ تھی اور آپ کی فلائٹ کسی وجہ سے میس ہو رہی ہے کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے آپ کے امیگریشن نہیں ہو رہی یا کوئی اور بھی مسئلہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو پھر آپ دو گھنٹے پہلے اسے اپنی چینڈ کروا لیں نیکسٹ ہفتے بعد دو دن بعد چار دن بعد دس دن بعد جب بھی آپ کو فلائٹ اویلیبل نظر آ رہی ہے اسے آپ چینڈ کر لیں یہ ہے سعودی ائرلائن کی جانب سے فسیلٹی اب یہ سوال ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ٹکٹس آل ریڈی کر رکھی ہیں بک کر رکھی ہیں کافی عرصہ سے کسی کو چار مہینے ہوئے کسی کو دو ہوئے سپیشلی کرونا کی وجہ سے لوگوں کی ٹکٹس لیٹ ہوتے رہیں ابھی بھی اگر آپ کی ٹکٹ آپ نے کروائی ہوئی تھی آپ کا چاہیے ویزا اکسپائر ہو گیا آپ سفر نہیں کر سکے اس ٹکٹ پر وہ آپ کی ٹکٹ ایک سال تک ویلیڈ رہتی ہے ایک سال کے اندر آپ کبھی بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اسے آپ ری فانڈ کروالے لیکن جب آپ کے ٹکٹ کو ایک سال سے زیادہ ٹائم گزر جائے گا تو ایسی صورت میں وہ ٹکٹ آپ کی اکسپائر ہو جائے گی نہ تو ری فانڈ ہوگی اور نہ ہی کہیں وہ ایڈجسٹ ہوگی امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ